بادلنا بہت زیادہ گنے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے اس ٹائم پر تو جب ہم نے صبح موسم دیکھا تھا اس ٹائم میں لگ رہا تھا کہ بارش ابھی ہو جائے گی بعد میں مطلب جب آٹھ بجے تو پھر ہم نے دیکھا تو بارش نہیں مطلب ہونے کے چانسی سے تو ہم نے سوچا بارش نہیں اگر ہو رہی ہے تو اتنا پیارا موسم بنا ہوئے تک ہم اس موسم کو انجائی تو کر لیں تو پھر ہم نے پلان بنایا کہ چلو ہم کہیں اوٹنگ پہ جاتے ہیں تو ابھی ہمیں یہ نہیں پتے کہ ہم جائیں گے کہاں ہم راستے میں ریج欄 کریں گے کہ ہم نے جانا کہا ہے تو کیونکہ ہم نے دو تین جگہ رکھی ہیں کہ وہاں سے ہم کس جگہ پہ جاتے ہیں یہ ابھی کنفرم نہیں ہے ہمارے ساتھ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کہاں جائیں گے تو وہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے چلکہ ہی ریجہ ہوگا کہ کہاں پہ جانا ہے کہاں پہ نہیں جانا ہے کہ ہو رہا ہے ایک بسم سے جائے گا اجھیUD離تے ہیں تو بکاتا آج ہیرین بنیلے ساپ جائے گی اور اس کو انکین crystal اس کے لئے وہ اسے لئے ن ordinانی ہیرین یہاں پائے انکل میں ہاں پائے پھر بھی ہری موتر کہا رہی ہے ہری ہری موتر آج ہری موتر آج ہری موتر آج ادھر سے آج ادھر سے آج یہاں سے آج ادھر سے آج ہم سائن کمردین جی کی زیارت پہ پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ کچھا سا راستہ بنا ہوا ہے یہ مطلب کچھ سی روڑ ہے پیچھے پہاں سے آگے کچھا راستہ ہے جب میں آئی تھی تب دوسرے والے راستے سے ہم آئے تھی یہاں پہ اندر میرے ڈیڑی کے ساتھ آئی تھی ادھر سے بھی راستہ ہے نا ابھی ہم چلتے ہیں زیارت کے اندر اور دیکھتے ہیں اندر سے یہ جو تھے یہ ایک نانگے والی تھے تو یہ یہاں پہ سامان رکھا ہوا ہے مطلب جس کو جو چیز میں اثر ہوتی ہے نیاز ویرا کے لئے تو وہ یہاں پہ لاکے رکھتا ہے مکی چاول یہ سب کو جو بھی جس کے پاس میں اثر ہوتا ہے وہ ہی لاتا ہے یہاں پہ تو یہ اس طرح سے یہاں پہ ایک میٹ بچھی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ نیاز ویرا ڈالنے کی جگہ رکھی ہوئی ہے تو اندر جو ہے وہ ایک ہی کبر ہے باہر سے کبر ہوئی ہے یہاں سے یہ ایک دروازہ ہے لیکن اس کو ابھی لاک لگا ہوا ہے ہاں اسی میں ڈالتی ہے یہاں سے بچھ ڈال یہاں سے یہ حریم یہاں پہ نیاز ڈال رہے ہیں مجھے پوچھ رہی ہے کہ کونسے باکس میں ڈال رہی ہیں یہاں پہ نا دو بنے ہوئے لیکن مجھے یہی لگ رہے کہ یہی ہے یہاں پہ تو کوئی تھا بھی نہیں جو دعا ویرا مانگتا تو یہاں پہ بھی یہ رکھا ہوا جی پانی کے لیے اور ایک اور چیز یہاں پہ میں نے دیکھی بیک سائیڈ پہ نا ایک چار پائی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ پتہ نہیں رات کو کوئی سوتا ہے یا کیا کرتا ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے اور وہاں کوئی تھا بھی نہیں جس سے ہم پوچھ پاتے کہ کیا ماج رہا ہے جہاں ہم جا رہے تھے نا یہ ہمارا وہاں پہ آدھے راستے تک ہم پہنچے تھے جہاں ہمیں جانا تھا لیکن یہاں پہ ہوا یہ کہ انکل کو واپس جانا پڑا تو اس وجہ سے ہمیں گاڑی کا مسئلہ بن گیا جی تو اب یہاں سے ہم نے پوچھا ایک دو بندے کو جہاں ہم جا رہے تھے نا وہاں پہ نہ انٹی گئے پہلے نہ میں گئی ہوں تو ہم نے جس بندے سے پوچھا اس نے کہا کہ اگر آپ پیدل جائیں گے تو آپ کو ایک ڈیٹھ گھنٹہ تو لگ جائے گا اور وہاں پہ گاڑی نہیں جاتی ہے تو یہاں سے گاڑی ملے گی بھی نہیں کوئی آپ کو تو اس وجہ سے ہم تھوڑے سے پریشان ہوئے تو پھر بارش بھی اوپر سے چھوٹ چھوٹی بوندے بارش کی بھی گرنے لگے تو ہم نے سوچا کہ یہاں بیٹھ کے یا انکل کو واپس بلانے سے اچھا ہے کہ ہم اب گھر کی طرف ہی چل دیتے کیونکہ پتہ نہیں ہے نا انکل کب تک آئے بارش تیز ہو جائے پھر مسئلہ بن جائے گا تو کوئی بات نہیں پھر دیکھیں گے جب اللہ کی طرف سے منظور ہوگا تو پھر وہاں پہ چلے جائیں گے آج نہیں جا پائے تو بڑی بات بھی نہیں ہے تو ہوا یہاں پہ بڑی تیز تیز ہو رہی ہے تو تھنڈ بھی لگ رہی ہے یہاں پہ کیونکہ دھریا ہے نا بلکل دھریا کے پاس میں یہ جزہ پڑھتی ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ ڈھنڈ لگ رہی ہے یہ دیکھو ابھی یہاں پہ آپ کو جگہ دیکھ رہی ہوگی ایسے لگ رہے کہ یہاں سے کوئی نالہ ہے تو ہم نے بہت کی تھی وہاں پہ جانے کیا تینا آپ جتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لو ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے تو ہمیشہ اللہ کی رضا میں خوش رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہم صرف دماغ سے سوچتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا نہیں میرے ساتھ تو ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے ساتھ یہ ہوگا میرے ساتھ وہ ہوتا ہے جو میں دماغ میں پہلے سے بٹھا کے رکھتی ہوں کہ یہ ہوگا ویسا کچھ ہوتا نہیں ہے بھوک ہمیں بہت زیادہ لگ چکی ہے ہم نے سوچے یہاں پہ تھوڑی سی جگہ ملی ہے تو یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں یہاں پہ جگہ ایسی لگ رہے کہ یہاں پہ کسی کا گھر ہوا ہوگا مطلب تو ٹوٹی پھوٹی سی جگہ یہاں پہ پچھر پڑے ہوئے لگی سائیڈ پہ تھوڑی اچھی سی جگہ ہمیں مل گی تو ہم نے سوچے چلے یہاں بیٹھ جاتے ہیں ہمیں بھوٹی پھر ٹوٹی پھول بھیены بدرب bھڑے کچھ ٹھنا میں چھتے ہیں ہم نے جس کی سوچے چھتے ہیں یہ اب ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہاں تھی ہمیں واپس جانے کے لیے بھی گاڑی ملے گی یا نہیں ملے گی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن یہاں ڈر ہی لگ رہا ہے کہ گاڑی نہ ملے تو پھر مسئلہ بن جائے گا موسم بھی ایسا بن گیا اچانک سے صبح تو ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں ہوگی باریش پھر اچانک سے باریش ہو گیا تو سوچھے کہ گاڑی ملنے سے یہ بیس نہیں دعا کرتے ہیں ہم واپس گھر آ چکے ہیں اور یہاں پہ بلکل سوکا سوکا آپ کو ملے گی یہاں پہ بلکل بارش ہوئی بھی نہیں ہے بہت بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ہم نے آتے ہی ہیٹر لگا دیا ہے شکر لائٹ تھی